ایک اکڑ میں جو یہ تمام چیزیں ہیں ان کا بھیج کتنا لگتا ہے ان کی خات کتنے استعمال کرنی ہے کیا ان کے اوپر پیسی سائیڈ بھی استعمال ہونا ہے یا نہیں ہونا دیکھیں جی ابھی پہلا مرلہ ہم نے ذمہ داروں کو ڈیمانسٹیشن پلات کی شکل میں بھیج دیا خات دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذمہ داروں کو ان کے خرچے پہ بھیج منگوا کے دیا اب ہم نے ذمہ داروں کو یہ شعور دینا تھا کہ کس طریقے سے لگایا ہے یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ السی کا پودہ کھڑے ہیں اب ہم نے لوگوں کو جو پیغام دیا پہلا سال تھا کہ جی تین تین چار چار دانے لگائے چوپے میں لیکن یہاں دیکھیں بھیج آپ کو زیادہ لگا ہوا نظر آگا ہے یہ جو زیادہ اس کو اب ہم چھدرائی کے مرلے میں انہیں مزید رہنوائی دیں گے کہ اس کی چھدرائی کر کے اس کو پھر آگے بڑھائیں تاکہ پیداوار پھل کی شکل میں ہمیں زیادہ مل سکے جہاں تک خرچے کی بات ہے اب ہلسی کا بھیج چوپا لگانے کے لیے چار کلو سے پانچ کلو چھے کلو تک بھی اگر استعمال کرنا چاہیں وہ بھی ہو سکتا ہے یہ منصر ہے کہ آپ نے چوپا کیسے لگایا اور ہم نے بڑے نامینل ریٹ پہ یعنی کہ دھائی سو ر بڑے کلو کے حساب سے ہم نے علسی انتظام کر کے دی لوگوں کو تاکہ لوگ اس میں خرچہ یہ آپ کاشت کریں اور آگے پیداوار لے کے اس کو منافع بخش بنائیں اس میں ایک اکڑ میں زیادہ سے زیادہ ایک بوری ڈی اے پی اس کے ساتھ آدھی سے ایک بوری تک آپ پوٹاش استعمال کر سکتے ہیں